تو یہ فیس ایپ کے بارے میں پوچھا تھا غالباً کسی بہن نے کہ مطلب ایک تو یہ کہ ہم بعض اوقات اپنی پک کے اوپر جانوروں کے کان لگا لیے ناک لگا لیے آنکھ لگا لیے اس طرح کے سوفٹرز آتے ہیں اپنے آپ کو چینج کرنا اور اب یہ جو فیس ایپ آئے ہیں آج کل کہ اپنے آپ کو اولڈ ایج کا بنا کر انسان دیکھ لیتا ہے یا مرد ہے تو عورت بن گئے لڑکی بن گئے فلان تو وہ ایسے اس کو چینج کر کے دکھا دیتے ہیں کہ ایک ہے کہ آپ اپنی تصویر کو بڑھا کر کے بڑھا بنا کر دیکھ رہے ہیں تو دیکھا جائے گا کس نیت سے کر رہے ہیں اگر تو آپ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ عورت حاصل کرنا مقصود ہے کہ ابھی جوانی ہے اور میں اتراتہ پھر رہا ہوں بے عمل ہوں بڑھا ہو کے میں ایسا لگوں گا اور یہ انقریب ایسا بڑھاپا بھی مجھ پر آنے والا ہے اور عورت کا حصول پوسیبل ہو تو اپنی تصویر کو اس طرح کر کے عورت کے طور پر رکھ لیں اور یاد دلاتے رہیں انقریب تیرا حشر بھی ایسا ہوگا نہ موں میں دانت ہوگا نہ پیٹ میں آت اور پھر تم چاہوگی بھی تو کچھ نہیں کر سکوگے تو یہ خوف پیدا ہو دوسرا یہ کہ اگر کوئی خودانہ خاصتہ دل میں تکبر ہے غرور ہے یہ لڑکوں کے لئے بھی ہے اور بچیوں کے لئے بھی عرض کر رہا ہوں اور کسی کو اپنی خوبصورتی پر ناز ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے گوڈ گفٹیٹ چیزیں ہوتی ہیں کوئی ذاتی کمال تو نہیں ہوتا لیکن ہم نے دیکھا ہے جو خوبصورت ہوتا ہے وہ اپنے اطراف کے لوگوں پر اکثر ایک احساس برتری رکھتا ہے اور اس کے پھر لہجے میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے خصوصاً لڑکیوں میں بہت مسئلے ہوتے ہیں خاندان کی اس تمام لڑکیوں کے رنگ تھوڑا سے کم ہیں اور شکل صورت عام سی یہ بہت ہی خوبصورت ہیں رشتے بہت سارے آ رہے ہیں دوسریوں کے بیچاروں کے رشتے نہیں آ رہے تو تکبر پیدا ہوتا ہے اور وہ اس اکڑ کی وجہ سے بعض اوقات ان کے اخلاق ان کا مزاج خراب ہو جاتا ہے چچڑا پن ہوتا ہے ہر ایک سے ڈانٹ کر جھڑک کر بات کرتے ہیں جلدی غصے میں آ جاتی ہیں کیونکہ پتا ہے کہ سارے کے سارے جو ہے میرے حسن و جمال کے سامنے زیر ہو کر مجھے ہی رازی کرنے کی کوشش کریں گے اگر یہ ایسا ہے تو پھر ایسی پکچر بنا کر دیکھیں کہ یہ حسن ابھی ڈھل جائے گا ختم ہو جائے گا پھر یہ صورت بھی آئے گی جس میں شکل ایسی ہوگی کہ انسان خود اپنے آپ کو اس شکل میں آنا لانا پسند نہیں کرتا ہے لیکن جس طرح حسن و جمال آپ کے قابو میں نہیں تھا یہ گوڈ گفٹڈ تھا اسی طرح بڑھاپے میں جا کے چہرے کے تاثرات اثرات کے بدل جانا یہ بھی آپ کی میرے قدرت اختیار میں نہیں یہ بھی بھگتنا پڑے گا تو پھر دل میں خوف پیدا ہوگا تو یہ دو چیزیں اچھی ہیں اور پھر ایک یہ ہے کہ دیکھیں اگر میں کیسا لگتا ہوں اور کوئی مطلب نہیں جس فور انجوائیمنٹ یا ویسی دیکھنے کے لیے تو یہ مباہ ہے گناہ نہیں ہے اور فرض کر لیں کہ اور صورت بنا لیں کہ اپنا مذاق اڑوانے کے لیے فرض کر لیں کہ بھیج رہا کر کے کہ اڑاؤ میرا مذاق تو یہ پھر اپنے آپ کو گویا کہ ایک مقام زلت پر اور مقام حقارت پر پیش کرنا ہے یہ پھر مقروح ہو سکتا ہے اور زیادہ مقروح بھی ہو سکتا ہے اس سے اشتناب کیا جائے اچھا ایک تو یہ چیز ہوگی دوسرا یہ کسی جن سے مخالف میں اپنے آپ کو تبدیل کر لینا مرد ہیں لیکن عورت بن کر دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں قطن غیر مناسب ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا یہ اگرچہ اپنی ذات کی اعتبار سے ہے کہ ہم اپنے اندر ایسا چینج نہ لے کر آئیں کہ دیکھنے والا ہمیں عورت سمجھے اس پر لانت کی وعید ہے یہ اس کے لیے خاص طور پر یہ تشریف اس کے لیے نہیں تھا لیکن بہرحال اس میں ایک طرح سے یہی چیز پائے جارہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو لڑکی بنا کر دیکھے اور جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی مطلب صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ مرد ہیں لیکن عورت بن کر دیکھیں تو گلتا ہے یہ ہوتا نہ میں تو بڑا اچھا لگتا اور پھر وہ نسوانیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے وہ پھر آپ کو پتا ہے کس طرح کی حرکتیں صادر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو شریعت بلکل پسند نہیں کرتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا اور رشم اپنی امت کے مردوں پر دنیا میں اسی لئے حرام رکھا کہ ان سے نزاکت پیدا ہوتی ہے اور شریعت نزاکت کو بلکل پسند نہیں کرتی اب وہ نزاکت اپنے اوپر کسی چیز کو اپنانے کے باعث تاری ہو یا اپنے آپ کو کسی خاص شکل میں دیکھنے کی وجہ سے تاری ہو بہرحال مطلوب شرع نہیں ہوگی نہ وہ محبوب شرع ہے بلکہ معیوب اور ماتور ہے یہ تو ہے اپنے اب آپ کسی اور کیسا کر رہے ہیں کہ کسی کو بڑا بنا کہ اس کو بھیج دیا فلان کو بھیج دیا دیکھئے کیسا لگے گا یا اس کو لڑکی بنا دیا یہ بالکل ناجائز ہے اور اگر یہ کسی کی دلازاری کا سبب بنے گا تو یقینا حرام ہے یہ گناہ ہے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے مزاک آپ کا اپنے جگہ لیکن بعض اوقات جو قریبی دوست ہوتے ہیں ان کا بھی جب مزاک اس طرح اڑتا ہے تو بری چیز ہوتی ہے مجھے بھی کسی نے وہ کرکیٹرز تھے ان کے شاید بڑا بنا کے پانچ چھے کا مجھے بھیجا اچھا میں نے تو مجھے نہیں پتا تھا یہ فیسے پیسہ آت چکا ایسی کوئی سوارٹ فیر میں نے کہا یہ پتنی بہت اچھا بنا دیا دیکھو کہ ایسا بڑا بنایا تو یہ مناسب نہیں ہوتا کہ آپ کسی کا ایسا مزاک بڑائیں کسی کے اس طریقے سے اس کی دلازاری کا سبب بنے یا اس کے ریلیٹیوز جو ہیں جو قریبی تعلق رکھنے والے ہیں جیسے کسی کی بچیاں ان کے ابا کا بنا کے بھیج دیا والدہ کا بنا کے بھیج دیتی نہیں مادک کیسے لگ رہی ہے تو اس سے دل دکھتا ہے تکلیف ہوتی ہے اس طرح کرنا بلکل منع ہوگا اب آ جائیں اس میں کہ انسان اپنے آپ کو جانوروں کی شکل میں بدلے ناک پہ وہ لگا لی بلی کے ناک سی اور کان یہ بھی شریعت نے بلکل منع کیا اگر یہ اپنے چہرے پر ہوتا تو اس کو مسلح کہا جاتا چہرہ بگاڑنا اور اس کو شریعت سخت ناپسند کرتی ہے اور یہ حرام کے درجے تک بھی پہنچ سکتا ہے لیکن اپنے آپ اپنی پک کو بھی اس طریقے سے کرنا شریعت اس کو بہرحال محبوب نہیں رکھتی ہے یہ مقروع تنظیحی میں اس کو زیادہ زیادہ کہہ سکتا ہوں کہ شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے آپ گناہگار تو نہیں ہوں گے لیکن ناپسند ہے تو ایسا کام جو شریعت کے نزدیک ناپسند دیدہ ہے اپنی صرف طبیعت کی خوشی کے لیے فرحت قلب کے لیے وقت گزاری کے لیے کرنا بھی ایک مومن کی شان نہیں ہو سکتی امید ہے کہ آپ اس پہ اشتناب کریں گے